اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہاں کے مسلمان اگر ان کو تسلیم کرتے ہیں غیر مسلمان نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلمان آج اچھا سوال کہ عمران خان مونیری انڈیا سے آپ نے کہ آپ نے سوال کیا کہ غیر مسلم ملک کے اندر رہنے والے مسلمان طالبان کو تسلیم کرتے ہیں اور وہ غیر مسلم ملک تسلیم نہیں کرتا تو کیا یہ جو مسلمان یہ غدار وطن کہاں لائیں گے یا نہیں اچھا آپ نے سوال اٹھایا اس میں ایسا ہے کہ مثلا ہندوستان ہے اب ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ تو تسلیم کرتے ہیں انڈویجلی لیکن یہ ہے کہ حکومت وقت جو اس کو تسلیم نہیں کرتی اور جو عام لوگوں کو بھی جو ہے اس کو تسلیم کرنے سے منع کرتی ہے کسی بھی قسم کی ہمدردی کے حوالے سے وہ ان پر جو پبندیاں لگاتی ہے تو پھر جو عوام ہیں ان کو انتشار کرنے کی اجازت نہیں ہے حکومت وقت کے حکم کو ماننا ضروری ہے حکومت وقت بھلے غیر مسلم ہو ان کے ساتھ کسی قسم کے تصادم کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہاں اس کے لیے یہ کہ اخلاقی طور پر یہ طالبان کی مدد کریں یا دعاوں کے حصے میں یا اخلاقی کسی قسم کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ کریں لیکن یہ کہ حکومت وقت نے اگر منع کر دیا ہے اور حکومت وقت کہتا ہے کہ یہ اگر ایسا کیا تو یہ وائلیشن ہوگی جرم ہوگا تو پھر آپ کو حکومت وقت ہی کی اتباہ کرنی پڑے گی اور آپ پھر اس سلسلے میں ایسی حدود کراس نہ کریں جسے حکومت وقت کا جو ہے وہ ذابطہ ٹوٹے ہاں البتہ حکومت وقت میں رہتے ہوئے ملک میں رہتے ہوئے آپ اپروچ ایسے دروازوں کی کریں قانونی دروازہ کھٹ کھٹائیں سپریمی کوڑ کا دروازہ کھٹ کھٹائیں دوسرے کوئی ایسے سیمینارز کریں حکومت وقت کے ساتھ جو ہے مذاکرات کریں تو اس طریقے سے وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ ان کو قائل کرنے کوشش کریں کہ طالبان کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے ان کے تسلیم کرنے سے ہمیں یہ یہ بینیفٹ ہیں ہمارے ملک کو یہ یہ منافع ہیں اس کوشش میں لگے رہے ہیں تو اس کوشش پر بھی اللہ تبارک وطالعہ ان اہل اسلام کو عجر دیتے رہیں گے لیکن وہ تصادم کی صورتیات اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اگر ایسی صورت پیش آئے تو اسلام یہ کہے گا کہ وہاں کے مسلمان جو ہے قطعا اپنے حکومت وقت کے مرکزی قانون کے ساتھ نہ ٹکرائیں بلکہ جو ہے وہ امن و عاشتی کے ساتھ ملک کے اندر اپنا وقت گزاریں